میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے خوش رہیں عباد رہیں میری ہر ویڈیو میں ہی آپ دوستوں کے لئے دعائیں ہوتی ہیں دعاوں میں دوستوں بڑی طاقت ہوتی ہے دعا فقیر رحم اللہ تقدیر کا لکھاوہ بھی ٹل جاتا ہے اور وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتے ہیں دنیا کی طاقت بڑی کوششوں کے باوجود وہ کام رک جاتے ہیں لیکن جب دعائیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ کام سیدھے ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی بھی ہو مسائل تو انشاءاللہ ضرور ہمیں بتایا کریں کومنٹس میں اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں دعا کرواتے بھی ہیں ہمیشہ آپ کے لئے دعائیں کراتے ہیں دوستوں جتنے ہمارے میمران ہیں جہاں بھی بس رہے ہیں اللہ آپ کو خیریت سے رکھے اور اللہ پاک آپ کی فیملی کو سلامت رکھے آپ کی بچوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے فرما بردار رہے اللہ پاک آپ کے تمام گھرے لو مسائل حل فرمائے لا علاج بیماری ہیں اللہ پاک آپ کی دور فرمائے ہر بوری گھڑی سے اللہ آپ کو بچائے اور اللہ پاک آپ کے گھر کے تمام پریشانییں بیمارییں دور فرمائے نیک دلی خواہش اللہ پاک پوری فرمائے اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی رہ رہے ہیں پردیسی ہیں جن کا اللہ کے سوا وہاں کوئی آسرہ نہیں ہے کسی مشکل میں ہیں یا کسی بیماری میں ہیں یا کسی اور پریشانی میں ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے تمام مسائل حل فرماتے آمین دوستو آپ بھی آمین کہہ دیں اور دوستو دو نام ہمارے پاس جو آئے ہوئے وہ آپ کی نظر ہیں تو یہ کومنٹس میں آپ نام دیتے ہیں تو ہم دعا کراتے ہیں تو اللہ پاک کرم فرماتے ہیں پھر ہمیں باعث میں بتاتے ہیں ہمارے یہ مسائل حل ہو گئے حکیم صاحب یہ مسائل حل ہو گئے کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا آپ کی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے دعائیں ہوتی ہیں اور دعائیں جو ہیں پھر آپ کو پتا ہے ان کی کوئی رکابت نہیں ہے یہ درک ہمارے اللہ پاک کے پاس جاتی ہیں اور یہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کرنے والی دب کی ذات ہوتی ہے ایک وسیلے ہوتے ہیں ہر چیز کا ایک ذریعہ ہے روزی کا ایک بہانہ ہے اس طرح موت کا ایک بہانہ ہے شفاہ کا ایک بہانہ ہے ہر ایک چیز کا ایک بہانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک نام ہمارے پاس مبشر علی ہے مبشر علی بے اولادی کے حوالے سے انہوں نے کومنٹس کیا ہوا ہے ہمارے چینل پر تو ان کے یہ بے اولادی کے جو مسائل ہیں اور یہ پریشانی ہیں اللہ پاک ان کی جل سے جل دیئے پریشانی ہیں دور فرما دے اللہ پاک انہیں اولاد سے نوازے اور اللہ پاک ان کے گھر میں خوشی ہیں بکھیرے آمین آپ سب آمین کہتے اور دوستو دوسرا نام ہمارے پاس سجاد گوری ہے سجاد گوری یہ روزگار کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے تو آپ دعا کریں سب مل کر آمین کہیں میرے ساتھ کہ اللہ پاک ان کے جل سے جل جو ہے روزگار کے مسائل جو ہے وہ حل فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں آمین آپ بھی آمین کہہ دیں دوستو ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پر روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہلپ کی جا رہی ہے ہمارے چینل پر جو نئے میمران آئیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جو میمران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کیا کچھ اپنے چینل پر آپ دوستوں کی خدمت کے لیے ہم نے دیا ہے تو نیچے میری پیک ہے حسین لکھا ہوگا وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں علاج کر سکتے ہیں دوستو روحانی ویڈیو اس لئے اپلوڈ ہم کرتے ہیں ہماری بہن بیٹی ہیں کسی جلات عامل کے ہتھے نہ چڑھتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کی ویڈیو علاج بغیرہ جو ہم بتاتے ہیں وہ اس لئے ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے تاکہ آپ کسی عطائی حکمہ کے ہتھے نہ چڑھتے اور کوئی مسئلہ نہیں دوستو آج جو نسخہ آپ کی نظر ہم کریں گے آپ اسے بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے کچھ ایسے نسخے ہوتے ہیں جو کم خرچ ہوتے ہیں اور بالا نشی ہوتے ہیں اللہ پاک نے نسخوں میں بڑی شفاہ رکھی ہے انسان دیکھیں بات ہوتی ہے سب یقین کی یقین کا بیڑا پار ہوتے ہیں تو آپ یہ نسخہ نوٹ فرمائیں پھر اس کے فائدے بہت سارے جتنے میں فائدے بتاؤں گا تو کچھ بھی نہیں ہے اتنی اللہ نے اس میں شفاہ رکھی سیمپل سا سادہ سا کم کرچ یہ نسخہ ہے دوستو آپ اسے جب بنائیں گے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمیں خود بتائیں گے حکیم صاحب کیا چیز آپ نے ہمیں بتا دیئے ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ نسخہ پہلے نوٹ فرمائیں آپ نے دوستو پہاڑی املی لینی ہے مغزے تمرہ ہندی جسے کہتے ہیں بڑی املی کے بیج بھی کہتے ہیں اسے اس کا اندر سے گودہ آپ لیں گے چھلکہ اتار دیں گے گودہ لیں گے اس کے بعد ازگند ناگوری آپ لے لیں ازگند ناگوری کہیں جی ازگند ناگوری ہمیں انڈیا والا تھے ازگند ناگوری اس کے بعد نمبر تین پہ گوند کیکر لے لیں کیکر کی گوند جسے ہم کہتے ہیں یہ لے لیں اور اس کے بعد آپ لیں گے بھونے وے چنے بھونے وے چنے آپ جو ہے یہ لے لیں یہ جو بٹی میں بناتے ہیں چنے اکثر دیکھا ہوگا آپ نے یہ چھلکے ہوتے ہیں اس پر چھلکے لگے ہوتے ہیں اور پیلے کلر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اندر پیلے ہوتے ہیں اوپر سے بھونے کلر کے چھلکے لگے ہوتے ہیں بھونے وے چنے یہ آپ لے لیں اکثر پتاروں پر لوگ لے کے کھڑے ہوتے ہیں باہر یہ پتھان بغیرہ بھی دیکھیں آپ نے پیکنگ میں بیشتے ہیں بہت سارا سامان رکھا ہوتا ہے انہوں نے کھانے پینے کا تو اس میں وہ چنے بھی پیک کیے ہوتے ہیں وہ بھونے وے چنے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کل وغیرہ پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں وہی چنے اب سمجھ گئے آپ تو بعض وقت ہم بتاتے ہیں تو کئی بھائی کومنٹس کرتے ہیں کون سے چنے کالے چنے ہیں یا کون سے چنے یا وائٹ چنے پھر وہ بار بار کومنٹس ہی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اکثر بھٹی میں بھونے وے چنے جو ملتے ہیں وہ ہی ہیں سمجھ لیں آپ تو پیک بھی نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ دوستو آپ نے برابر وزن لینا آپ نے آپ لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں یا سو سو گرام لے لیں یہ آپ جو ہے اسے تیار کر لیں اور استعمال طریقہ اب اس کا آپ سن لیں تو ہم آپ کو ترقیب بھی بتا دیتے ہیں اس کے فائدے بھی بتا دیتے ہیں آپ انشاءاللہ ہمیں دعا کریں گے یہ حکیم صاحب واقعی کو ہم نے ہمیں نسکہ بتایا اور بلکل مٹی کے باؤ کوڑیوں کے باؤ اور اس میں اتنی شفاہ اللہ نے رکھی ہے دوستو آپ اس کی ایک بڑا چمچ جو ہے ایک بڑا چمچ چائے والا نیم گرم دوت میں ملائیں اور اسے نوش فرمالیں صبح ٹھیک ہے اگر فوٹی پلس ہیں تو وہ رات کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس نسکہ میں طاقت بہت ہے اسے فوٹی پلس والے جو ہے وہ رات کو بھی کر سکتے ہیں دو ٹائم استعمال کریں اب اس کے فائدے سنیں سب سے پہلے لمبر پہ دوستو یہ منی مغلس کر دے گا جن کی منی پتلی رہتی ہے منی مغلس ہو جائے گی جن کی ٹیمنگ نہیں ہے ٹیمنگ دوستو بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ جریان اطلام سرت انزال جن دوستوں کو رہتی ہے یہ ان کو ٹھیک کر دے گی جن کی مردانہ طاقت نہیں ہے مردانہ طاقت میں کمی ہے یہ مردانہ طاقت ان کی بحال ہو جائے گی قوت باہ میں اضافہ ہو جائے گا جسمانی کمزوری رہتی ہے تھکے تک حیرت سے رہتے ہیں کائلی رہتی ہے جسمانی ایسے بیچینی سے رہتی ہے پھرتی چوستی نہیں رہتی ہے یہ جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیا چیز ہم نے استعمال کی اور دوستو اس میں بڑی طاقت ہے اور جو شگر والے ہمارے مریض ہیں ممران ہیں تو ان کے لئے بہت زبردست چیز ہے یہ ان کے لئے یہ ان کو بہت جلدی فائدہ ملے گا شگر والوں کی جو ویکنس کمزوری شگر کی وجہ سے یہ ان کی جلد سے جلد بہال ہوگی یہ اس میں بہت شفا اللہ نے رکھی ہے بہت طاقت اس میں رکھی کم سے کم جو ایسے چالیس دن آپ استعمال کریں چالیس دن آپ کو پتا پڑ جائے گا حکیم صاحب باقی کچھ چیز آپ نے ہمیں بتائیے اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں ہم نے شارٹ کٹ آپ کو یہ فائدے بتائیں اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں یہ جرہ سیم بغیرہ بھی جو ہے نا پورے کرتے ہیں جن کے جرہ سیم کم ہیں جرہ سیم کم ہیں منی کی مقدار کم رہتی ہے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ منی کی پریشر بڑھاتا ہے منی کی مقدار بڑھاتا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں ابھی ہم نے بہت کم آپ کو شارٹ کٹ میں بتائیں اور جو ممران شادی کی وجہ سے پریشان ہے کہتے ہیں حکیم صاحب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن سے پہلے پٹاخے وغیرہ چلا کر فارق ہو کہتے ہیں حکیم صاحب شادی کا ٹائم تاریخ رکھتے ہیں ہم جو ہے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہاں بہانہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایسے ممران کے لیے ہمارا شادی کورس جو آٹھ ہزار پانسو کا ہم دیا کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں دعاوں میں یاد کر رہے ہیں دوستو اس میں سفوف ہے اسپیشلی ٹائمنگ کے لیے منی گاڑا کرنے کے لیے جرسیم بغیرہ بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ دوستو جریان اطلاعہ کو بھی یہ روک دیتا ہے اور اس میں ایک اسپیشل ماجون بھی ایڈ کرتے ہیں ہم اس کورس میں اور اسپیشل کیپسول بغیرہ ایڈ کرتے ہیں زافرانی جن کی قوت با کم ہے جسمانی کمزوری ہے ماں کی دودھ کی طاقت ضائع کی ہے شہبت نہیں ہے پاور نہیں اس کے علاوہ اس میں ایک لیپ ہم دیتے ہیں اور ایک اسپیشل تلہ ازو خاص کے لیے جن کی گلتیوں کے بجے سے ازو خاص میں مسائل بن چکے چھوٹا پتلہ ڈھیلا ٹڑا ہو چکے تو یہ پانچ آئیٹم سے یہ کورس تیار کرتے ہیں ہر مزاج والا اسے استعمال کرے گا ہر عمر والا استعمال کرے گا کوئی سارڈی فیکٹس نہیں ہے اس کے اور سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ پانچ سال سے ہم نے ریٹ وہی رکھیں بڑھائیں نہیں مہنگائی ہوئی ہے مگر ہم نے نہیں بڑھائیں اور مزید خدا گوائے اس کے ہم نے طاقت بڑھا دی جنہوں نے سال دو سال پہلے کھایا اسے استعمال کیا کوئی انیس بیس رہ گیا تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر اب مگائیں تو یہ ہم نے اور زیادہ طاقتور کر دیا اسے اور لگانے والے کھانے والے آئٹم سبحان اللہ بہت زیادہ اچھے ریزلٹ اور بھی اس کے ہم نے کر دی بجائے ہم نے ریٹ بڑھانے کے دیکھو یہ ہوتی ہے احساس کی بات احساس کا رشتہ اسے کہتے تو دوستو اسے آرڈر بک کرانے کے لیے جس طرح تمام امران مگوار ہیں اسی طرح آپ بھی مگوائیں گے آپ وٹس اپ نمبر جو آپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ وائس کر دیں حکیم سب ہمیں یہ کورس مگوان ہے تو ہم آپ کو دوستو پرسنل نمبر دیں گے اس پہ پیمٹ لگائیں گے آرڈر بک ہو جائے گا جس طرح تمام امران مگوار ہیں پھر اپنا نام نمبر ظلہ تحصیل ہمیں آپ دے دیں گے ٹی سی ایس کے ذریعے ایک دن میں یہ کورس آپ کے پاس پہنچ جائے گا اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو دیں اجازت رب راکہ ہمیں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا